چھیڑوگی تو چھوڑیں گے نہیں اسرائیل اسی صدھانت پر کام کر رہا ہے اسرائیل نے ایران سے اپنا انتقام پورا کر دیا ہے اسرائیل نے ایران پر تابر توڑ ائر فٹرائک کی اس کے ساتھ ہی تین گھنٹے تک ایران پر بم برساتا رہا بڑی خبر آپ کو دے دیں ایران کی راجتھانی تہران سمیت کئی شہروں پر ائر فٹرائک ہوئی ہے اسرائیلی سینہ کا یہ آپریشن رات دو بجے شروع ہوا اور تین گھنچے تک لگاتار ائر فٹرائک چلتی رہی ائر فٹرائک اتنی تگڑی تھی کہ ایران کو جوابی کاروائی کرنے کا موقع تک نہیں ملا یعنی یہ کہ اسرائیل اپنے دشمنوں کو چھوڑتا نہیں ہے پچھلے سال سات اکٹوبر کو حماس نے اسرائیل میں گھس کر اچاک کیا تھا جس کا ریاکشن یہ ہوا کہ اسرائیل فلسٹین میں گھس کر حماس کا دی اینٹ کر چکا ہے حماس کے سمرتن میں یہ حضب اللہ نے اچاک کیا تو اسرائیل نے لیبنان میں گھس کر حضب اللہ کا خاتمہ کیا اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو ایران نے اسرائیل پر اچاک کیا تھا تابر توڑ مسائل داگے گئے تھے کہا گیا کہ ایران کی سرائک میں اسرائیل کا ائر جفنس سسٹم ہی فیل ہو گیا لیکن پچھلے دن کے بعد اسرائیل نے اس کا بھی بدلہ لے لیا جس کے تصویریں آپ کے سامنے ہیں جہاں تہاں بمبر سے ہیں سڑکوں پر امارتوں پر انسٹالیشنز پر وہ تمام انسٹالیشنز جہاں پر اسرائیل کو یہ لگا کہ اگر ان جگہوں پر حملہ ہوتا ہے تو اس سے ایران کی کمہ ٹوٹ جائے گی تہران پر ہوئے اے سٹرائک کی یہ تصویریں ابھی تک یہ پروکسی وار چل رہی تھی جب تک حماس اور جب تک ہزباللہ لڑائی لڑ رہا تھا آئی جی ایف کے ساتھ لیکن اب یہ کوئی پروکسی وار نہیں ہے یہ آمنے سامنے کی لڑائی ہے یہ ایران اور اسرائیل کے بیچ کی لڑائی ہے لگاتار ہو رہی اے سٹرائک سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اب کوئی بھی بی ٹیم یہ جنگ نہیں لڑ رہی ہے ایران جس کی پروکسی حماس ایران جس کا پروکسی آپ کہیں ہزباللہ اب تک ان کے ساتھ اسرائیل کا آمنے سامنے کا یدھ چل رہا تھا لیکن اب ایران کے ساتھ یہ یدھ چل رہا ہے ایران کے خلاف اسرائیل نے اب تک کا سب سے بڑا اٹاک کیا ہے اسرائیلی ڈیفنس پورٹس نے ایرانی سینی ٹھکانوں کو نشانہ پڑایا ہے بتائیے جا رہا ہے کہ سو سے زیادہ فائٹر جیٹ کی دہار نے ایک ساتھ ایران کو دہلا کر رکھ دیا دو ہزار کلومیٹر کا یہ ڈیسٹنس دائے کر ایران میں داخل ہوئے میلٹری بیس کو ہٹ کیا ایران کی راجدانی تہران اور قرض شہر میں انٹرائیز ٹارگٹ پر تھے میسائل فیکٹریز کو بلاسٹ کر کے اڑا دیا گیا ایران نے پچیس دن میں حملے کا بدلہ ایک ساتھ لیا کئی گھنٹوں تک افرائل کئی آپریشن چلتا رہا اسمان سے اٹھتا دھوان اور یہ رات کے اندھیرے میں چمچماتی ہوئی روشنی نہیں کوئی ستاروں کے روشنی نہیں بلکہ یہ گولہ بارود برس رہا ہے اسمان سے سیکرو فائٹل جیٹس نے بارود برسایا ہے اور چن چن کر ٹارگٹ کو ہٹ کیا ہے اس بیچ ایران پر اسرائلی اٹیک سے چڑی ہوئی ایک اور بڑی خبر سامنے آئے ایرانی ایر فورس نے تین ویو میں ایران پر اٹیک کیا ہے آئے جی ایف نے رات قریب دو بجے حملہ کرنا شروع کیا پہلی ویو میں ایرانی 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 سیسٹم کو نشانہ بنایا اسے دورست کیا پھر دوسری اور تیسری ویو میں ایرانی سینہ نے ایران کے مسائل اور ڈرون بیس کو ٹارگٹ کیا اسے نشانہ بنایا گیا ایرانی 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 سیسٹم پر اٹیک کرنا اس لئے ضروری تھا جسے کی دوسرا اور یہ تیسرا اٹیک زیادہ کارگر ثابت ہو ملٹری انسٹالیشنز کو نشانہ بنانا جہاں مسائلز رکھے جاتی ہیں گولہ باروت رکھا جاتا ہے ایف انسٹالیشنز کو نشانہ بنانا ایران پر افرائل کی حملے کی کچھ اور نئی تصویریں سامنے آئی ہیں یہ تصویریں پہلے آپ دیکھیں اور پھر یہاں ہو کیا رہا ہے کہاں یہ گھٹنا گھجی ہے پھر آپ کو سمجھاتے ہوں پہلے آپ یہ تصویریں دیکھیں دراصل یہ تصویریں ایران کی راجتھانی تہران کی ہی ہے اور جو آپ یہ آوڈیو سن پا رہے ہیں وہاں سے گسر رہے ہیں ایک رہاگیر کا ہے جو اس کے آپ سمجھ پا رہے ہیں کار میں یکتی بیٹھا ہوا تھا اور اس نے یہ ریکارڈ کیا تہران کے پاس جب افرائل کی مسائل گری تو وہاں کا یہ defense system activate ہو گیا تہران کی سڑکوں پر اس لیے جگہ جگہ آگ کی لپٹے دکھائے دی رہی ہیں بتائیے جا رہا ہے کہ یہ defense system نے جن مسائلوں کو روکنے کی کوشش کی اس کے debris گرنے کے وجہ سے ان جگہوں پر آگ لگی اور ایک ایسی ہی تصویر میں آپ کو دکھا رہی تھی تہران کے آسمان میں دھوان اٹھتا دکھائے دیا بتایا جا رہا ہے اسرائل نے جن ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اس کے بعد جو آگ لگی جو دھوان اٹھا وہ دکھائے دی رہا ہے یہ دراصل تہران میں جو ایران کا آرمی بیو سے وہاں پر targeted حملہ کیا گیا تھا اسرائل کی رکشہ کے لیے جو بھی ضروری ہوگا وہ کیا جائے گا یہ تو ایسرائل کے اور سے پہلے سے ہی statement جاری کیا جا چکا ہے اور یہ جنگ ابھی کی نہیں ہے لگاتار کئی دنوں سے حسب اللہ اور حماس کے خلاف جنگ لڑتے لڑتے اب آمنی سامنے کی لڑائی ایران اور ایسرائل کے ہو چکے ہیں ایران ایسرائل یود سے جڑی ہوئی ایک اور بڑی خبر آپ کو دے دوں ایران کے سپریم لیجر کے گھر کے پاس یہ defense system کو activate کر دیا گیا ہے ایران کے خطرے کو دیکھتے ہوئے سپریم لیجر علی خامنین کے گھر کے پاس کہ ہوایک شیطر کے سورکشہ بڑھا دی گئی ہے ایران کو یہ جر ہے کہ دشمن سپریم لیجر خامنین کو چارگ اچھ کر سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ کچھ دن پہلے ایسرائل میں بھی ایک ڈرون ہیلیکاپٹر سے چکراتے چکراتے بچا تھا کہا جا رہا تھا کہ یہ ڈرون اس وقت میرے دو سیوگی ساتھ جڑے ہوئے ہیں منیش پرساد انڈیا ٹی وی کی ڈیفنس ایڈیٹر ہے ایسرائل میں اس وقت آئی ٹی ایف کیا کر رہا ہے ایسرائل کیا چاہتا ہے یہ تمام جانکاریاں منیش ہمیں دیں گے اور شویب ایران کی رڑنیتی کیا ہے آپ نے سامنے کی لڑائی ایران کیلئے کیوں ضروری ہے یہ ہم تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے پہلے منیش آپ یہ بتائیں ایسرائل کیسے رڑنیتی کے ساتھ آگے پڑھ رہا ہے وہ ایک آمنے سامنے کی یدھ کی طرف جا چکا ہے منعکشی یہ ابھی تک کا آمنے سامنے کا یدھ کا سب سے بڑا ایک ایگزیمپل سیٹ کر دیا ہے ایسرائل نے جس میں سولہ سو کلومیٹر دور جا کر یعنی ایسرائل سے ایران کی دوری جو تین مین ایریاز ہیں تیران اس کے علاوہ خوزمستان اور علم ان تینوں ایریاز میں ایک ساتھ میزائل اٹیک کیا گیا دیر رات قریباً دو بچ کر تیس منٹ سے لے کر صبح کے چار بجے جو ایران کا ٹائم ہے اس کے ایکارڈنگ تین ویو یعنی تین الگ الگ پیرامیٹرز پہ اس اٹیک کو تیار کیا گیا اور پہلا جو پیرامیٹر تھا اس میں سیدھا میزائلز اور ساتھ میں جو اسریلی ڈیفنس فورسز کے ایرکرافٹ فائٹر ایرکرافٹ سپائی ایرکرافٹ اس قلاب سرویلنس ایرکرافٹ ریفیولر کیونکہ سولہ سو کلومیٹر کا یہ ڈسٹنس ہے اس کو ٹریول کرتے ہوئے سیدھا جو فائٹر ایرکرافٹ اور سرویلنس ایکیپنٹ سے ان کو پلیس کیا گیا اور پھر جا کر ان سبھی جگہوں پر پہلے ویو میں یعنی پہلا جو تیز اگریسیو اٹیک تھا اس کے تہت جو پورا میزائل سسٹم تھا ان کا ایر ڈیفنس سسٹم تھا اس کو ڈسٹرائی کیا گیا ختم کر دیا گیا خاص طور پیتران جو کی مین وائٹل انسٹالیشن اور کیپٹل کے طور پر سب سے ایمپورٹنٹ جگہ ہے خزمستان جو کی جو سیکنڈ ایمپورٹنٹ جگہ ہے جہاں پہ بیلیسٹک مسائل مینوفیکچرنگ یونٹ وہ ہے اور تیسرا ایریا علم تو فرسٹ ویو اٹیک ہونے کے بعد دوسرے اٹیک میں جو ان کے میزائلز ہب تھے یا پھر درون ہب تھے جہاں پہ عام درون ہیں ان کو ڈسٹرائی کیا گیا اور تھرڈ ویو کے طور پر جہاں مینوفیکچرنگ یونٹ ہے جہاں پر ان کو تیار کیا جاتا ہے یہ تین مین ٹارگٹ کیا گیا اور اس کی ٹارگٹ کے ساتھ اس بات کا دھیان رکھا گیا کہ ملٹیپل انگیجمنٹ کے ساتھ جو ملٹری انسٹالیشنز اور وائٹل انسٹالیشنز ہیں یعنی جو صرف سینٹ ہکانے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے ایران کے دورہ ہمیں اوفیشلی اس بات کی جانکاری دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ جو ابھی ہم ایویلویٹ کر رہے ہیں کہ کتنا بڑا یہ اٹیک کیا گیا ہے لیکن اسرائیل کے دورہ جس طرح سے میزائلز اور ساتھ میں فائٹ اے ائرکرافٹ اس کے علاوہ جو سپائے ائرکرافٹ اور آرم درون کا استعمال کیا گیا ہے اس سے کافی زیادہ کھامیازہ اس سمیں اٹھانا پڑا ہے منیش آپ کا بہت شکریہ پوری جانکاری کے لیے شوئے باپ رہیے گا ہمارے ساتھ کیونکہ ایران کا سٹینٹ کیا ہے یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے